بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے آپ صرف پانچ لاکھ روپے انویسٹ کر کے اپنی بلوکس بنانے والی سیمٹ کی فیکٹری لگا سکتے ہیں اور اس میں سے کیسے آپ مہانہ ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تب ہی آپ کو یہ پورا بزنس آئیڈیا سمجھ آئے گا ناظرین انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ بلوکس کے مکان بنا رہے ہیں بلوکس کی دیواریں بنا رہے ہیں چار دیواری ہو گئے کمرے ہو گئے رومز ہو گئے اس طرح کہ زیادہ تر بلوکس کے بنا رہے ہیں ایک بلوکس جو ہےنا وہ تقریباً چار ہیٹوں کے برابر ہوتا ہے ہیٹوں کی نسبت بلوکس تھوڑے سستے پڑتے ہیں اس لیے لوگ جو ہےنا زیادہ بلوکس یوز کرتے ہیں تو چلیے جی شروع کرتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے جگہ ہمیں چاہیے ہوگی کتنی جگہ چاہیے اس کے لیے صرف ہمیں دو سے چار کنال جگہ چاہیے ہوگی کم سے کم دو کنال اور زیادہ سے زیادہ چار کنال دو سے چار کنال جگہ اگر آپ دہات میں لیں گے فیکٹری لگانی کہاں آپ نے لگانی ہے شہر سے دور لگانی ہے آپ نے کسی قصبے میں لگانی ہے آپ نے دہات میں لگانی ہے جا سٹی سے تھوڑا دور ایریہ ہو کسی لنک روڈ پہ آپ نے لگانی ہے جہاں پہ آپ کو راہ مٹیریل ایزیلی مل جائے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ جو جگہ ملے گی وہ زیادہ سستی مل جائے شہر کی نسبت زیادہ تر دہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تیس سے پینتیس ہزار میں ایک اکڑ زمین سالانہ قرائے پہ مل جاتی ہے اس کے لیے آپ کا تقریباً بیس ہزار میں ایزیلی آپ چار کنال رینٹ پہ لے سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس میں بلڈنگز کتنی ہونی چاہیے تو بلڈنگز کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے پاس ایک روم ہونا چاہیے بنا بنایا کوئی بنا ہوا مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ شلٹر بھی بنا سکتے ہیں وہ کیا کہ اس میں آپ نے سیمٹ سٹور کرنی ہے اور وہ جو ٹولز ہوں گے وہ آپ نے اس میں رکھنے ہوں گے جگہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کم سے کم ایک کنال پہ فرش لگانے ہیں آپ فرش کنکریٹ کا بھی لگا سکتے ہیں چپس کا بھی لگا سکتے ہیں انٹو کا بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو سستہ پڑے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس پہ وہ مشین اگر چلے تو وہ سموچلی چلے اور جب وہ بلڈنگز کو پریس کر کے بنا رہی ہوتی ہے جب وہ پریس کرتی ہے تو نیچے زمین دس جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس فرش بنانے پہ تقریباً آپ کا ایک لاکھ روپے خرچہ آ جائے گا یہ میں میکسیمم بتار ہوں میکسیمم آپ کا ایک لاکھ روپے خرچہ آ جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں جی مشینری کی تو مشینری اس میں کوئی ہیوی مشین نہیں چاہیے اس میں صرف آپ کو ایک مکسچر چاہیے ہوگا جو کہ آپ کو ایک لاکھ ایک لاکھ بیس میں یوز میں ایزیلی مل جائے گا نیو لیں گے تو وہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا وہ آپ کو بڑا مہنگا پڑ جائے گا یوز میں ایزیلی آپ کو مشینری مل جاتی ہے اس کی اس کے بعد جناب آپ اگر چاہیں وہ بھی اگر آپ یوز میں لینا چاہیں گے تو چالیس پچاس ہزار میں آپ کو ایزیلی مل جائے گی اس کے بعد آپ کو کیا ڈائی لینی پڑے گی دو ڈائیاں ہوتی ہیں ایک وہ ہول جس میں ہوتا ہے ایک وہ ہول جس میں ہوتا ہے جس بلاغ میں وہ ہوتی ہے اور دوسری ویداؤٹ ہول والی ہوتی ہے وہ ڈائی تقریباً آپ کو پندرہ ہزار میں ایک ڈائی مل جائے گی اور دس ہزار کے آپ کے ٹولز آ جائیں گے تو یہ ساری مشینری تقریباً آپ کی دو لاکھ روپے میں آ جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں را میٹیریل کی تو را میٹیریل میں کیا جوز ہوتا ہے اس میں سیمٹ جوز ہوتی ہے ریگ جوز ہوتی ہے سلیکہ سینڈ جوز ہوتی ہے گریول جوز ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس میں زیرو سائز کی بجری ڈالتے ہیں تو یہ ایک مکسر سا بنتا ہے اس کی فکس ریشو ہوتی ہے اور وہ ریشو جو آپ کا ایکسپرٹ ہوتے ہیں بنانے والے کاریگر ہوتے ہیں ان کو اس ریشو کا پتہ ہوتا ہے اور ایک ریشو کے مطابق اس میں مکسر ڈالتے ہیں وہ جو مکسر ہوتا ہے اس میں یہ مکسر ملاتے ہیں تو اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں لیبرز کی تو لیبرز آپ کو زیادہ نہیں چاہیے ایک آپ کو چاہیے مکسر کے اوپر آپ کو کاریگر چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ ایک ہیلپر چاہیے ہوگا اور اس کے بعد دوسرا کاریگر آپ کو وہ برکس بنانے والی مشین پر چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ بھی ایک آپ کو ہلپر چاہیے ہوگا اور دو مزدور آپ کو چاہیے ہوں گے جو بلوگز کو وہاں سے اٹھا کے سٹاک میں لگائیں تو ٹوٹل آپ کو چھے لوگ چاہیے ہوں گے لیبرز کے لیے دوستو ایک اور خوشکبری بتا دوں کہ ان لیبرز کو آپ نے منتلی پیہ نہیں کرنا پڑتا باقی جتنے بھی بزنس ہیں ان میں آپ کو چاہے لوس آ رہا ہے چاہے فائدہ آ رہا ہے چاہے کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ نے ان کو پیہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیہ نہیں کریں گے منتلی جتنا وہ کام کریں گے اتنی ان کی پیہ بنیں گی تو دوستو اس سارے راہ میٹریل کا تقریباً آپ کا ایک لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے گا ایک لاکھ روپے کا اگر آپ میٹریل لیں تو آپ ایزی لی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں رن کر سکتے ہیں جیسے جیسے آپ کو پروفٹ ہوتا جائے گا ادھر سے سیل ہوتی جائے گی اور ادھر سے آپ اپنا راہ میٹریل اور لیتے رہیں گے تو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک لاکھ کا میٹریل آپ کے لیے کافی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں پروفٹ کی تو میری ریسرچ کے مطابق میں جتنی جگہ پہ بھی گیا ہوں جن جن سے بھی پوچھا کوئی بھی اس کا ایکوریٹ پروفٹ نہیں بتاتا اور جتنوں سے بھی میں نے پوچھا اپنے حساب سے ہوتا ہے کہ اپنا ایک انداز ہوتا ہے پوچھنے کا گلوا لیتے ہیں ہم بات تو میں نے جتنا بھی میری ریسرچ ہے میں جن لوگوں کے پاس گیا ہوں اس کے مطابق جو میں نے نتیجہ نکل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بلوگ کے ساتھ ایک روپہ بھی بچے باقی چھوڑ دیں ایک روپہ بھی ایک بلوگ کے ساتھ بچے تو آپ کی کتنی انکم ہو سکتی ہے آپ سوچیں اگر آپ کا اگر آپ کا تین ہزار بلوگ ایک دن میں تیار ہوتا ہے ہوتا ہے زیادہ ہے آپ تین ہزار کا حساب لگا لیں جو آپ کی پاس مشین ہے وہ پنتالیس سو پر ڈے کی کپیسٹی کی ہے اگر آپ تین ہزار کا صرف حساب لگا لیں تو دن کے آپ کو تین ہزار اگر بلوگ بنے تو دن کے آپ کو تین ہزار روپے بچت آتی ہے تو تین ہزار آپ کی پر ڈے کی بچت بنتی ہے اور مہانہ آپ کی نوی ہزار پر ڈے کی بچت بنتی ہے نوے کو اپروکسمیٹلی اگر ہم لگائیں تو ایک لاکھ روپے کیونکہ پنتالیس سو کپیسٹی کی آپ کے پاس مشین ہے تو وہ نورملی جو لیبر ہوتی ہے وہ تین ہزار سے لے کے پنتالیس سو چار ہزار تک بلوکس پر ڈے کے بناتی ہے تو اس حساب سے آپ کو مہانہ ایک لاکھ روپے تو بچت ہونی ہونی ہے بات کرتے ہیں سیل کی تو سیل آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی سکلز ہیں کہ آپ اس کی کتنی زیادہ سیل کر سکتے ہیں جتنی زیادہ سیل کریں گے اتنے زیادہ بلوکس بکیں گے اور اتنی زیادہ آپ کو بچت آئے گی اس کی سیل کرنے کے لیے آپ جو ہے نا میسنز کے پاس جا سکتے ہیں جو مستری کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد کونٹریکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں روڈ کونٹریکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں جو روڈز بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بلوکس جوس کرتے ہیں سائیڈوں پر لگتے ہیں اس کے بعد سیول انجینئر سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کی سیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے نا اپنے بلوگز کو مختلف دکانوں پر رکھ سکتے ہیں ان کا ایک سپیسفک کمیشن ہوتا ہے آپ ان کو دیتے ہیں وہ آپ کے بلوگز سیل کرتے ہیں اور بھی مزید اس کی طریقے ہیں سیل کرنے کیلئے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر وہ سارے میں بتانا شروع ہو گیا تو اس پر علیدہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ آپ اپنی سیل کو کیسے انکریز کریں گے تو آپ اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا دوستو امید کرتا ہوں میرا یہ بزنس آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا بہت ہی ونڈرفول بزنس آئیڈیا ہے اس میں صرف آپ پانچ لاکھ روپے انویسٹ کر کے اور مہانہ ایک لاکھ روپے آپ سٹارٹنگ میں کمارے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ بہت ہی اچھا بزنس آئیڈیا ہے اس بزنس آئیڈیا کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی کیوری ہو کوئی بھی آپ کا کوششن ہو کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ نیچے کمیٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ناظرین میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھے اچھے بزنس آئیڈیا اس کی جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی اس کے علاوہ دوستو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اس کو لائک بھی کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں اس کا لنک ویڈس ایپ گروپس میں شیئر کریں فیس بوک پہ شیئر کریں جہاں جہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ ویوز مجھے مل سکیں زیادہ زیادہ سبکرائبئرز مجھے مل سکیں ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ